بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں ان تمام بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو پورے پاکستان سے الحمدللہ مجھے سنتے تھے یوٹیوب پہ اور سن رہے ہیں اور اس کے لئے جن بچوں نے سنے میرے سے نوٹ سمجھوائے تھے کامیابی سمکنہ رہوں ہیں آج ٹیس میں پاس ہو گئے ہیں آج اٹھارہ مئی دوہزار بائیس ہے پہلا ٹیس تھا پی ایم اے وان ففٹی لانگ کورس کا اور بہت سے بچوں نے مجھے ایکسپریئنس شیئر کی ہیں ظاہرہ کہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بعض بچے اتنے میسج مجھے کر رہے تھے گروپس کے بچے میرے نمبر پہ کہ سر ہمیں ایکسپریئنس شیئر کریں بچوں کے ایکسپریئنس شیئر کریں تو بیٹا ایکسپریئنس میں شیئر کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں ظاہرہ ویڈیو میں بناتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کیا کریں تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپ انشاءاللہ پہلے جس طرح لاسٹ یر اور اس سے لاسٹ یر اور ہارڈ ٹیس میں میں آپ کو پتا ہے کہ ہارڈ ٹیسٹ کا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ وان ففٹی کا بھی جو ایکسپریئنس ہے بچوں کے ڈیلی بیس پر ویڈیو بنے گی آپ بھی فکر رہے ہیں تھوڑے ٹائم لگتا ہے ظاہرہ کہ ایکسپریئنس کا آنسر کریکٹ جو ہے وہ میں تلاش کرتا ہوں میں ایسا نہیں کہتا کہ جو میرے پاس ایکسپریئنس آتے ہیں بچوں کے اٹھا کے کپی پیسٹ کر کے اور آگے میں گروپس میں شیئر کر دوں نہیں ایسا نہیں ہے میرے اپنے ایک طریقہ آرہے ہیں میں اس پر تھوڑی محنت کرتا ہوں تاکہ ایک ایک بچے کو فائدہ ہو اور ایکسپریئنس کی وجہ سے آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں اور ایک کوئیسنس کی وجہ سے آپ کا فیوچر تباہ بھی ہو سکتا اگر ایک کوئیسن میں نے غلط بتا دیا تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ یاد کر دیا ہو رٹہ لگا لیا ہو اور آپ جا کے ٹیسٹ میں وہی غلط آنسر دیائیں اور آپ کوئی ٹیسٹ فیل ہو جائے اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک کوئیسنس کو سرچ کروں اس کا آنسر اور کریکٹ آنسر کے ساتھ آپ کو ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں ٹھیک ہے اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے ویڈیو بناتے ہوئی بھی آپ کو پتا ہے جو یوٹیوپر ہیں کتنی منت لگتی ہے اس کی اوپر اس طرح قویسنس کی آنسر جو تلاش کرنے ہوتے ہیں کریکٹ ان پر کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ویڈ کیا کریں انشاءاللہ ویڈیو بنیں گی ویڈیو کے لاسٹ ویڈیو بھی میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سر عمران کے پاس جو بچے آتے ہیں اکیڈوی میں اور سر عمران سے جو نوٹس لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کتنے کمیاب ہوتے ہیں اس کے لئے جو ویڈیوز گروپ میں جو سٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ میرا نمبر بھی لکھ لیں اوپر جو چار رہے ہیں یوٹیوب پہ اس کے اوپر ویڈیو کی اوپر جو چار رہے ہیں اس نمبر کو مجھے اپنا نام اپنے ویڈیوب کرنا ہے میں آپ کو لنک سنڈ کروں گا ویڈیوب گروپ کا وہ ضرور جائن کیجئے اس کے لئے نوٹس مانگائیں میکسیمم جو قویسنز ہیں میکسیمم قویسنز میرے نوٹس سے آ رہے ہیں الحمدللہ پہلے بھی آتا رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں اپٹو ڈیٹ کرتا ہے تو نوٹس اور یہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں جس کے لئے میں آپ کوئی یہی کہوں گا یہ نوٹس کو اچھے طریقے سے پریپیر کریں جنہوں نے نوٹس ابھی تک نہیں مانگوائیں وہ فوری طور پر نوٹس مانگوائیں اور اکیڈمی آنے کی کوشش کریں چلتے ہیں ٹائم زیادہ ویسٹ کے بنا آج کے قویسنز کی جانب جو بچوں کے ایکسپریئنس ہوئی ہیں شیئر جو بچوں نے ون ففٹی کے ٹیس دی ہیں پاس ہوئی ہیں الحمدللہ ان کے کیا قویسنز تھے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بیٹا پہلا قویسن تھا نائنٹی پرسنان نائنٹی اس ایکل ٹو اس پہ میں نو کو نو سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کا انسر ایٹی ون ایٹی ون اس کا انسر ہے قویسن میں ٹو ہے سینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کے دوسرے وزرعظم کا نام کیا ہے جی دوسرے پرائم منسٹر کا نام پاکستان کیا ہے سرخواجہ نازم الدین جو ایک سال تک پرائم منسٹر رہے ہیں ایک سال اور ایک سو بیاسی دن ایک سال اور ایک سو بیاسی دن پرائم منسٹر رہے ہیں کرنٹ پرائم منسٹر آف ازاد جمع کشمیر ازاد کشمیر کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا نام بتائیے جی ان کا نام ہے سردار تنویر علیاز سنس ایٹ ایٹی اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اٹھارہ اپریل دو در بائیس سے لے کے اب تک یہ پرائم منسٹر ہیں کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ازاد کشمیر کے سردار تنویر علیاز ان کا نام ہے آر ڈی سی سٹینڈز فار آر ڈی سی کس چیز کا مخفف ہے جس کا انصر ہے ریسرچ اینڈ ڈیولیگمنٹ کارپوریشن نیکسٹ ہے ہارٹ آف پاکستان پاکستان کا دل کسی کہا جاتا ہے جی پاکستان کا دل کہا جاتا ہے شہر لاہور کو بہت پررونک شہر ہے یہ روٹا ہی رہے مجھ سے وہ منظور ہے لیکن روٹا ہی رہے مجھ سے وہ منظور ہے لیکن یاروں اسے سمجھو وہ لاہور نہ چھوڑے لاہور دل جو پنجاب کا ٹھہرے لاہور دل جو پنجاب کا ٹھہرے دل پھر دل کی سوا اور کہاں لگتا ہے یہ لاہور والوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یہ شہر میں لاہوری سٹینڈز کے لیے میں ورڈ تھرڈ پاور فل ایجنسی از یعنی کہ دنیا کی تیسری پاور فل قوت والی جو ایجنسی ہے وہ کون سی ہے جیس کا انصر ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے جو کہ امریکہ کی ہے اور پہلی پاور فل ایجنسی تو آگو پتہ ہی ہے جی میٹر نیکس قویسٹن ہے وارش شاہ is the point of which language جیس کا انصر ہے پنجابی کی تشائر اور صوفی شائر تھے پنجابی کے اور چشتی آرڈر کے شائر تھے یعنی کہ سلسلہ چشے سے ان کا تعلق تھا یہ تمام جو میں شیئر کر رہوں یہ آج کی ایک سینٹرل سے آج جو ٹیسٹ ہوئے اٹھارہ مائی دوہدر بائیس کو یہ تمام وہی قویسٹنز میں یہاں پہ شیئر کر رہوں گا سیملا ایگریمنٹ آفٹر وار آفٹر وچ وار آفٹر نینٹین سیمٹی وان وار انیس سوکتر کی جنگ کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کے درمین ایگریمنٹ ہوا تھا دو جولائی انیس سوکتر کو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور بیٹرن کے دونوں ٹھیک ہیں شیملا بھی لکھتے ہیں اور اس کو شیملا بھی لکھتے ہیں شیملا بھی پڑھتے ہیں اور شیملا بھی اور یہ پیس کا معاہدہ تھا امن کا یہ معاہدہ تھا ٹھیک ہے ٹائٹل آف آف آور ہوری پرافیٹ پیس بی اپ آنیم ان ہولی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا لقب یوز کیا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے یا کون سا لقب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں اس خوبصورت نام سے آپ کو پکارا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خوبصورت خوبصورت ناموں سے پکارا گیا قرآن شریف میں اور اس کا جو آنسر آپ نے دینا وہ عبد آیا ٹھیک ہے آپ کے جو امسی کیوز میں عبد آپ نے اس کا آنسر دینا ہے عبد عبد کا بطلب سرمنٹ آف گارڈ اللہ کی بات کرنے والے ٹھیک ہے عبد عبد کو آپ نے کلک کر دینے میسنجر بھی ہے پروفٹ بھی ہے عبد بھی ہے یاسین بھی ہے طواہہ بھی ہے بہت سے ٹائٹن ہیں بھی پاس لگے لیکن وہاں جو آپشن میں آپ نے ٹک کرنے وہ عبد بھی کرنے جی نیکس قویشن نمبر آف مسلم ان غزوے تبوک غزوے تبوک میں مسلمانوں کی تعداد پوچھی گئی ہے اس کا آنسر ہے تیس ہزار تیس ہزار مسلمانوں کی تعداد تھی اور لیڈر تھے مسلمانوں کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان نے پہلا جو آئین ہے وہ کب بنایا گیا یا آزادی کے کتنا سال کے بعد پہلا آئین بنا یہ کوئسن ہے تو پہلا جو کانسٹیوشن تھا پہلا جو آئین تھا پاکستان کا آزادی کے نو سال کے بعد بنا اس کا آنسر ہے نائن یئر چھپن میں آئین بنا پہلا آئین انہیں سو چھپن کہے ٹھیک ہے غزوہ بدر کی ڈیٹ پوچھے گئی ہے کہ کب یہ غزوہ بدر ہوا کس ہجری میں تو دوسری ہجری تھی سترہ رمضان مبارک اسلامی ڈیٹ آپ نے بتانی ہے سترہ رمضان سنگڈ ہجری ای ایچ آفٹر ہجرہ لینٹ آف کرکٹ بیٹ کرکٹ بیٹ کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے انچز میں پوچھا گئے تو انچز ہیں 38 انچز اور سنٹی سنٹی میٹر میں ہوئے تو 96 شریہ 52 سنٹی میٹر جی مہتا یہ question آیا ہے which is the different from the rest hockey badminton cricket baseball اس کا جو answer ہے یہ مجھے آپ نے comment میں بتانا ہے کیا ہے اس کا answer ہے یہ تھوڑا سا میں اس میں confuse ہوں تو اس میں اس کا answer آپ نے crack جو ہے مجھے آپ نے comment کرنا ہے صحیح جو comments ہوں گے پھر وہ زیادہ ظاہر ہے کہ اس پہ ہم like کریں گے اور ساتھ ہمیں logic بھی بتانی ہے کیوں یہ game جو ہے دوسرے سے مختلف ہے indoor outdoor کا مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیجئے سمپل question ہے one third of 90 90 کا تیسرا حصہ کیا ہے تو اس کا answer ہے 30 30 30 اور 30 ٹھیک ہے تیسرا حصہ کیا مطلب 30 بنتا ہے 30 بنتا ہے 90 کا maximum بیٹر جو questions ہیں الحمدللہ اس دفعہ میرے notes ہی آ رہے ہیں جو نئے notes میں بنائے up to date notes ہیں وہ پڑھیں انسلا آپ پاس ضرور ہوں گے ٹیسٹ پہلے جو تھا اس کے center کا نہیں پتا اس بچے نے share کیے تھے ابھی جو ہم کریں گے مظفرباد center کے questions آ جائیں وہ آپ کو گنوائیں لگیں مظفرباد سے پھر مختلف اور center کے بھی ہیں ایک ایک آپ دیکھتے یہ آپ کی center میں آ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ مظفرباد center سے یہ test آئے بلکہ پشاور center سے بھی آ کسی بھی center سے یہ test آ سکتے مظفرباد والوں نے جو question شیئر کی ہیں وہ یہ سب سے گئری جو جیر دنیا کی وہ کون سی ہے جو سائیبیریا میں جو سب سے گئری لیک ہے اس میں آپ تیر بھی سکتے ہیں اور کشتیں بھی جال سکتے ہیں یہ لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ اللہ کی دو بیٹھی دو سب نکامی تھی ان بیٹھیوں کے کیا نام ہے آپ نے کمینٹ کرنے میں نے کئی دفع بتایا سینگڈ پیلر آف اسلام اسلام کا دوسرا جو رکن ہے وہ کون سے نماز پریئر صلات نماز دوسرا پہلا کون سے کلمہ توحید دوسرا نماز ہے تیسرا زکاة ہے تیسرا زکاة ہے تیسرا روزہ نہیں تیسرا روزہ نہیں چوتھا روزہ ہے آپ چارٹ پڑھتے جاتے ہیں بورٹ پہ لکھتے ہیں کلمہ نماز روزہ وہ پھر یاد ہوتے آپ پھر غلط لکھ جاتے ہیں تیسرا زکاة ہے چوتھا روزہ اور پانچوہ حج ہے ٹھیک ہے میں امید کروں گا بھولیں گے نہیں ابھی تیسرا رکن جو ہے زکاة ہے دوسرا نماز ہے پہلا جو ہے توحید ہے کلمہ یعنی ٹوٹل نمبر رکو ان قرآن مجید قرآن مجید میں ٹوٹل رکو کتنے ہے اس کانسر ہے پانسو اٹھاون اس کو تھوڑا صاحب نے کنفرم کرنا ہے یہ پانسو اٹھاون ہے میں آج گنے ہیں دو دفعہ گن ہے تو میں پانسو اٹھاون کانسر ہے پرنٹنگ میں مسنگ ہے تو پانسو اٹھاون بیس اس کانسر ہے جب کانسر کر لیجئے کانسر کر مجید کنفرم کی جیگا آیات القرصی کس صورت میں آیات القرصی کس صورت میں جس کانسر ہے سور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ بہت اعلیٰ پائک صحابی تھے ان کا لقب ہے سیف اللہ جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار شاہ ٹیسٹ سورہ ان قرآن قرآن مجید میں سب سے چھوٹی مختصر سورت کون سی ہے جو سب سے مختصر سورت قرآن مجید فرقان کھوٹے بڑے جو ریلو اسٹیشن پاکستان میں گیارہ سو چوراسی ریلو اسٹیشن اسد اللہ کن کا لقب ہے حضرت علی علی اسلام کا فیرو فیرو یا فیرون ہے ٹھیک ہے کنفیوز نیو نا جی بیٹا اس کا آنسر ہے حضرت موسی علی اسلام جی نیکس کوئیسن کوئیٹ انڈیا مومنٹ کس نے سٹارٹ کی اور کب سٹارٹ ہوئی یہ سٹارٹ ہوئی آٹھ اگست انیس سو بیالیس کو نائنٹین فوری ٹو ایٹ اف اگست اور مہندس کرم چند گاندی نے سٹارٹ کی تھی اس کو اگست مومنٹ بھی کہتے ہیں دو اس کے نام اگست مومنٹ بھی کہتے ہیں کہ اگست میں سٹارٹ ہوئی تھی پارٹیشن کے بعد پہلا جو گورن تھا پنجاب کون تھا جس کانس موڑائی جو اپوائنٹ کی تک قائد محمد رجنان دنیا کسف سے جو بڑا اوشن ہے وہ کون سے پہلے بھی میں نے دو تین دفعہ کو لیکشن بتایا دیکھیں پیپر میں آ رہے چیزیں آج ٹیسٹ میں آئیے اور یہ مزفر آباد کے علاوہ سینٹروں کے میں کروار ہوں مختلف مزفر آباد کے علاوہ مکس کروار ہوں کوئی بھی آپ سے آ سکتے ہے جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ساری ویڈیو کے قویسن آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کے سکسیس نائن سکس ون اس کو آپ یاد کریں لکھ لیں اپنے دل پہ اور اس پہ مجھے ویڈیو کیجئے اپنا نام سٹی کا نام اور جو نوٹ سے ویڈیو تیاری ہوگی فیزیکل حوالے سے ایک پارک مجود ہے یہاں پہ اقبال پارک وہاں بچے جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور فریش رہتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے سیلیکٹ ہوں گے اور فسٹ گو میں پی ایم پہنچ جائیں انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر حوالے سے آپ کو مطمئن کیجئے آپ کی تیاری اچھی تکیسے کرائی جائے فیزیکل بھی آپ سٹرانگ ہو انٹری بچوں نے انیشل پاس کی ہے ان سب دوبارہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا بہت خیار رکھ اللہ حافظ اسلام علیکم جنڈل میرا نام محمد امجد اور میں سوابی کے پی کے رہنے والا ہوں تو میں نے اپلائی کیا تھا 150 پی میں لانگ کورس کے لئے اس کے تیاری کے لئے میں نے سر امران کے نوٹس مانگوائے ہیں جو کہ یہ انیشل کے نوٹس ہیں اور اسیسیس بی کے نوٹس بھی ہیں تو یہ کچھ دن پہلے میں نے مانگوائے تھے اور میں نے ان کو ریڈاؤٹ کیا دیکھے ان کو بہت ہی اچھے اور سیکنس کے ساتھ نوٹس ہیں اور تیاری کے لئے ایک بہت ہی بہتری نوٹس ہیں تو میں آپ سب کو رکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ سر امران کے نوٹس جو ہیں وہ لیں نمبر یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کریں ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ سر کی جو ایک ایڈمی ہے راول پرنڈی میں سیلیکٹیو ایک ایڈمی ہے کے نام سے تو آپ ادھر بھی وزیٹ کریں اور انشاءال آپ کو بہت فائدہ ہوگا تھانکیو بہت بہت